بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا میرا بچہ کہاں ہے میرا نوم و لود کہاں ہے اللہ اللہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں عجیب حالتی دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے چلاتے ہوئے بی بی آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا پیدا ہوا نہائیت ہی حسین و جمیل سجدے کے عالم میں تھا سجدے کے عالم میں تھا کہتا ہوا بھی آیا تھا رب حبلی امتی عزیزہ نگرامی بی بی آمنہ فرماتی ہیں سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی ہے بی بی آمنہ کے گھر چلتے ہیں وہاں کیا ہو رہا تھا حضرت بی بی آمنہ کے بطن پاک میں یہ نور پاک کب آیا کیسے آیا حضرت عبداللہ نے نکاح کیا حضرت عبداللہ کے نکاح کے بعد جب حضرت عامنہ ان کے گھر تشریف لائی اللہ اللہ حضرت عبداللہ کا چمکتا ہوا یہ پیشانی پر نور منتقل ہوا بطن عامنہ میں وہ دن بھی محفوظ کیا گیا وہ جمعہ کی رات تھی اور رجب کا مہینہ تھا یہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں رجب کا مہینہ تھا جمعہ کی شب تھی اور جیسے ہی یہ نور مصطفیٰ کا میرے پیٹ میں منتقل ہوا اب چلتے ہیں کائنات کی سب سے عظیم ماں کے قدموں سب سے عظیم ماں کے قدموں میں مامنہ تم نے جو مقام پایا پوری کائنات کی کسی ماں نے نہیں پایا کسی ماں نے نہیں پایا ہم سب کی ماںوں کا بلکہ پوری کائنات کی ماں آمنہ بی بی کے قدموں پر نچھاور ہو جائیں اس آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک میں آنے کے بعد ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ کی ماں سے آپ ہی بتائیں سب سے بہتر بتا سکتی ہیں ان کی ان کی کیوں سنے بی بی آمنہ کہتی ہیں جب وہ نور مصطفیٰ میرے بطن میں آیا میں نے سنا تھا کہ حمل کے آتے ہی چکر آتا ہے الٹیاں آتی ہیں پیٹ درد ہوتا ہے پاؤں بوجھل ہوتے ہیں لیکن بی بی آمنہ کہتی ہیں جب سے میرے پیٹ میں یہ نور منتقل ہوا نہ مجھے چکر آیا نہ میرا سردرد کیا نہ پاؤں پھولے نہ الٹیاں آئی بلکہ ہر دن میرے اندر ایک نور کی شما نظر آتی تھی ہر دن ایک سرور نظر آتا تھا خوشیوں کا عالم تھا پیٹ میں ہمیشہ تھندک رہتی آخر چکر اور الٹی کیسے آئے پوری کائنات کے درد کو ختم کرنے والا رسول آرہا جو رسول غریبوں کا ماوہ وہ مل جا یتیموں کا سہارا وہ بطن آمینہ میں ہے بھلا اپنی ماں کو تکلیف کیسے دیتا رسول پاک کے بطن پاک میں آنے کے بعد بی بی آمنہ کہتی ہیں کبھی میرے پیر بوجھل نہیں ہوئے کبھی پیٹ میں بھالیپن محسوس نہیں ہوا نہ چکر آئے نہ الٹیاں ہوئی ہمیشہ فرہاں وہ شاداں رہی یہاں تک کہ پہلا مہینہ گزرا حضرت آمینہ سے ہی یہ روایتیں ہیں پہلا مہینہ گزرا اور دوسرا مہینہ آنے کو تھا حمل کے اسی وقت میں نے دیکھا رات کے وقت سوئی ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے آمنہ مبارک ہو اللہ نے تیرے بیٹ میں ایک سعادت والا بیٹا رکھا ہے جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا اتنا کہہ کر کہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور پھر جب مہینہ شوال کا آیا ہر مہینے کی حضرت بی بی آمنہ نے بات بیان کی شابان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے رمضان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا شوال میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہر مہینے میں ایک ایک نبی آتے حضرت بی بی آمنہ کو بشارت دے کر جاتے یہاں تک کہ یہ مہینے گزرتے ہوئے آئے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھیں قریب آئیں سفر کا مہینہ آیا ربیل اول سے ایک مہینہ پہلے کیا ہے سفر کا مہینہ آیا حضرت آمنہ کہتی ہے میرے حمل کو آٹھ مہینے مکمل ہو کر نوان شروع ہو چکا تھا جب سفر کا مہینہ آیا تو میں رات کو سوئی تھی تو جبرائیل مجھے نظر آئے جبرائیل نظر آئے اور سارے ملائکہ کو یہ اعلان کر رہے تھے اے فرشتو سف بستہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کا حبیب آنے والا ہے اللہ اللہ یہاں تو میلات کے لئے عشاء کے بعد تیاریاں جبرائیل ملائکہ کو مہینے بھر پہلے تیاریاں کرتا ہے سفر کے مہینے میں کہا گیا کہ سفر کھڑے ہو جائیں سف بستہ یادت آمنہ کہتی ہیں اور اس کے بعد سفر کا مہینہ گزرا جب ربیل اول کی پہلی تاریخ آئی اس درات سے لے کر باردنی شب تک میں اپنے گھر پر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنتی تھی اور آنکھیں کھول کر دیکھتی نہ وہ گھوڑے ہوتے نہ جانور ہوتے بلکہ وہ اللہ کے ملائکہ ہوتے تھے فرشتے اترتے تھے اور عزت آمنہ فرماتی ہیں ربیل اول کی یہ چوتھی اور پانچمیں اور چھٹی اور ساتمیں آئی تو میں نے ہورانے جنت کو بھی ترانے گاتے ہوئے سنا ہوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یہ ہم آج بھی پڑھتے ہیں ہوروں کی آوازیں آنے لگی ملائکہ کی آوازیں آنے لگی جب یہ ولادت کا وقت قریب آیا حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب باروی رات آئی جس رات کو ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں جس شب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں اب مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میرے بطن سے یہ بچہ اب مولود پانے والا ہے اب ورود مسعود پانے والا ہے حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں گھر کے دروازے کو بند کر کے اپنے بسترے پر آرام سے لیٹی تھی رات کا وقت گزرا اچانک میرے گھر میں روشنی ہوئی اور میری پیشانی سے ایک نور نکلا میں نے ملک شام کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھا اپنے بستر سے بسرا کے محلات کو بھی دیکھا اتنا ہی نہیں جب صبح کی ساتھیں قریب آنے والی تھی آدھی رات ہوئی اچانک میرے گھر میں تین عورتیں آگئی سفید لباس میں آئی میں گھبرائی کیا عورتیں کون ہیں کیسے میرے گھر میں آئی میں نے ان کو پوچھا کہ تم کون ہو آنے والی عورتوں میں سے ایک نے کہا میں بی بی مریم ہوں دوسری نے کہا میں بی بی آسیا ہوں تیسری نے کہا میں بی بی ہوا ہوں کہا کیوں آئی کہا کہ تیرے آنے والے مولود کی دایا بن کر کے آئی ہیں دنیا والے اے سنو اے مسلمانوں ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو کوئی عام عورت آتی ہوگی یہ ولادت کے معاملات تیہ کرنے کے لئے لیکن اللہ کا رسول آ رہا ہے تو اس وقت دایا بھی بن کر آئی تو کائنات کی سب سے پاکیزہ خواتین آئی بی بی مریم آئی بی بی آسیا آئی حضرت بی بی ہوا آئی رضوان اللہ علیہنہ اجمعی وہ تینوں آئی اور بشارت دینے لگی غم نہ کر کوئی تکلیف نہیں ہوگی تیرے بچے کی ولادت نہائی تھی آسانی کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ ہونے والی ہے حضرت بی بی آمنہ رضوان اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ ساتھیں گزر میں کو تھی یہ تینوں دایا کھڑی تھی اچانت یہ صبح صادق کا وقت آیا یہ صورت نکلنے سے پہلے جو وقت آتا ہے فجر کی نماز کا جو صبح صادق کا وقت آیا یہ صبح صادق جیسی ہی شروع ہوا حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے درد تھا نہ تکلیف تھی نہ درد زہ جو کہتے ہیں ڈیلیوری کا درد وہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن ایک چیز تھی اچانک میری پیشانی چمکی میں وہ نور دیکھنا ہی چاہ رہی تھی میرے بچے کی ولادت ہو چکی تھی حضرت تشریف لا چکے تھے جس سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس ساعت دل اس دل افروز ساعت پہ اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام کیوں نہ اس گھڑی پر ہم سلام بھیجیں جس وقت تیبا کا چاند چمکا بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا میرا بچہ کہاں ہے میرا نومولود کہاں ہے اللہ اللہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں عجیب حالتی دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے چلاتے ہوئے بی بی آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا پیدا ہوا نہائیت ہی حسین و جمیر سجدے کے عالم میں تھا سجدے کے عالم میں تھا کہتا ہوا بھی آیا تھا رب بی حبلی امتی عزیزہ نگرامی بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب میرا بچہ پیدا ہوا یہ تینوں دایائیں ہٹ گئیں اچانک تین لوگ اور میرے گھر میں داخل ہوئے تین ایسے لوگ آئے جو سفید لباس میں تھے نورانی مخلوق یہ فریشتوں کی تعداد تھی تینوں آئے ایک کے ہاتھ میں تشت تھا ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا اور ایک کے ہاتھ میں نرم و ملائم لباس تھا یہ تینوں آئے اور میرے بچے کو اٹھایا ایک نے وہ تشت میں رکھا دوسرے نے چاندی کے لوٹے میں جو پانی لایا تھا وہ دریائے وہ جنت کی سلسبیل کا پانی تھا نہلایا اور اس کے بعد کپڑے میں ملہوس کر دیا یہ کیا تھا حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں ایک نظر اٹھا کر کے دیکھی تو کیسا تھا وہ بچہ جو دنیا میں آیا اللہ اللہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو نظر اٹھا کر کے دیکھا تو ناف جو بچوں کی لمبی ہوتی ہے ایسی ناف کی گندگی بھی نہیں ناف کٹی ہوئی اور بچوں کو خطنہ کیا جاتا ہے محبوبے کی بلیاں مختون پیدا ہوئے تھے حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں چہرے پر میں آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہوں تو ایسا لگا کہ میرے بیٹے کو پہلے سے سرما لگایا ہوا آنکھیں اکحل تھی سرما لگائے ہوئے میرے آقا تشریف لائے تھے نہائیت ہی خوشبو بھوٹ رہی تھی تین لوگ جو آئے تھے وہ کپڑوں میں ملووس کیا اور وہ لے کر اچانک غائب ہو گئے حضرت آمنہ کہتی ہیں میں ڈھر گئی کہ میرا بچہ کون لے گیا کون اٹھا لے گیا ادھر نظر کروں کوئی نہیں بہت دیر تک وہ گھبرائی رہی اور پریشان تھی کہ اچانک یہ سب کیا ہونا ہے ظاہر سی بات ہے بی بی آمنہ کو اللہ نے سعادتیں دی ہیں تو وہ سارے علم اور وہ عقل بھی انہیں عطا کی تھی کہ ان کے آنے والے اس مورود کو مورود کی طرح نہیں سمدھا جائے گا حضرت بی بی آمنہ انتظار کرتی رہی اچانک وہ تینوں فرشتے آئے اور مصطفیٰ کریم کو لباس میں ملووس لاغر بی بی آمنہ کے پاس رکھا حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ تم کہاں لے گئے تھے اچانک غائب کیسے ہو گئے تھے فرشتوں نے کہا ہمیں اللہ کا حکم تھا اس محبوب خدا کو ہم اٹھائے اور عالم ملووس میں لے گئے فرشتوں کے ہاں لے گئے جنات کے ہاں لے گئے تمام عالموں میں سہر کرایا اور سب کو یہ بتایا آئی نئی حکومت سکہ نیا چاہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چاہے عالم میں رنگ بدلہ صبح شبہ بلاد وہ ملائکہ نے میرے مصطفیٰ کی زیارت سب کو کرائی سارے ملائکہ کو سارے جنات کو یا دوسرے عالموں کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی واپس بی بی آمنہ کے گھر لاکر کے دے دیا حضرت سیدہ آمنہ رضا اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں میں نے اٹھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا نہ کوئی وزن محسوس ہوتا تھا بلکہ ایسا لگتا تھا کہ اس بچے نے خود مجھے اٹھایا ہوا ہے اس بچے نے اٹھایا ہوا ہے یہ سیدہ کہنا بی بی آمنہ صلی اللہ علیہ کے وہ تمام روایات ہیں جو ولادت کے وقت ہوئے تھے میں نے آپ کے سامنے امانتا نقل کیا اسی لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ رسول آئے تھے تو عام حالتوں میں نہیں آئے تھے وہ کائنات کو بدلنے کے لئے آئے تھے نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ رسول تشریف لایا جو ہم غلاموں کا غمگسار ہے بیواؤں کا سہارا ہے یتیموں کا ملجا ہے بڑھوں کا ماوہ ہے وہ رسول پاک تمام اخلاق و شیم کے ساتھ تشریف لائے عزیزہ نے گرامی وقات ان کا بچپنا بھی نرالا ان کی جوانی بھی نرالی ان کے اخلاق بھی سب سے عالی بلکہ مکہ کے دشمن بھی کہنے پر مجبور کہ یہی امین ہے اور یہی صادق ہے آج تک کبھی خیانت نہیں کی اور آج تک کبھی جھوٹ نہیں کہا اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدباجی زندگی بھی سب سے نرالی ان کی تجارت بھی سب سے نرالی ان کی باتیں بھی سب سے نرالی بلکہ ان کا ہر ہر عمل سب سے نرالا کیوں نہ ہو اسی لئے امام اے سنت فاضلِ برینوی نے فرمایا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالقِ حسن و عدہ کی قسم تیرے خالق نے تجھ کو جمیل کیا تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالد حسن و عدہ کی قسم مصطفیٰ جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے یہ واقعات تھے